روس یوکرین تنازہ دونیسک اور لہانس کا مسئلہ کیا ہے؟ مشرقی یوکرین میں دونیس کا علاقہ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتے ہوئے بہران میں ایک متنازہ خطہ رہا ہے جو سرحدوں اور سٹریٹیجک اثر و رسوخ کے گرد گھومتا ہے اس خطے نے پیر کو اس وقت مزید نازک حیثیت اختیار کر لی جب روسی صدر ولادمیر پیوٹر نے وہاں ماسکو کی حمایت کیافتہ دو الہیدہ خودساختہ ریاستوں کی آزادی کو تسلیم کیا جو خود کو دونیسک امامی جمہوریہ اور لوحاسک امامی جمہوریہ کہتی ہے روسی صدر نے امن کے مقاصد کے لیے خطے میں فوج کو بھیجنے کا حکم دینے کے حکامات پر بھی دستخط کیے روس کو ان علاقوں کو بازات تسلیم کرنا کشیدگی میں اضافے کی علامت ہے جو منسک موہدے کے نام سے معروف سخات سال آمن موہدے کی خاتمے کا اشارہ دیتا ہے اسے ایک ایسے اقدام کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جو روسی رہنما کو یکرین پر حملہ کرنے کا بہانہ دے سکتا ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگ سے قبل رومبیس کا علاقہ سانتی پاور ہاؤس کے طور پر جانا جاتا تھا جس میں بھاری کانکنی اور سٹیل پیدا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ کوئلہ کے بڑے زخائر بھی تھے یکرین میں حکومت مخالق مظاہرے دوہزار تیرہ میں شروع ہوئے تھے اسے اتجاجی تحریک کو جس کی وجہ سے یکرین کے صدر مکٹریریا نوکویچ ملک سے فرار ہو گئے اور یکرین کا جھکا اور یورپ کی طرف روس کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا تو اسے پوتین نے مغرب کی فستائی بغاوت قرار دیا اس کے بعد پوتین نے کہا کہ ہمارے مغربی شراکتدار حد عبور کر چکے ہیں دوہزار چودہ میں اجتماعی سلامتی معاہدے کی تنظیم کے اس وقت کے سیکٹری جنرل جنرل نکولے بوردیویا نے دعویٰ کیا کہ بنیادی طور پر عالمی سطح پر انفارمیشن سپی میں معلوماتی جنگ شروع کر دی گئی ہے دوہزار چودہ میں روس کے حملے اور یوکرین کے جزیرہ نمہ کرائمیا کے الہاق کے بعد یہ خطہ مختلف قوتوں کے کنٹرول میں علیدہ علاقوں میں تقسیم ہو چکا ہے دونیچسک اور لہانسک اوبلاسٹ کے کیف کے زیرے انتظام حصیہ اور روسی حمایات یافتہ علیدگی پسند دونیچسک اور لہانسک عوامی جمہوریہ جنہیں ڈی پی آر اور ال پی آر کے نام سے جانا جاتا ہے علیدگی پسند دونیچسک اور لہانسک کے تمام علاقوں کو اپنا علاقہ قرار دیتے ہیں لیکن وہ روس کے ساتھ سرد پر بعض اندازوں کے مطابق تقریباً ایک تیائی یعنی تقریباً 65 سو مربع میل خطے پر قابض ہیں دونیچسک اور لہانس انکلیب دوہزار چودہ میں لڑائی شروع ہونے کے بعد یوکرین سے بڑی حد تک منکتہ ہو چکی ہیں اور پیر کوپوتین نے آزاد جمہوری ریاستوں کے طور پر تسلم کیا تھا ان کی درست آبادی کا تعین کرنا مشکل ہے لیکن کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ ان میں بالترطیب تقریباً 20 اور 15 لاکھ افراد رہتے ہیں جن میں سے کئی خطے کی بڑی روسی اور روسی بولنے والی آبادیوں میں شامل ہیں مشرقی یوکرین میں علیدگی پسند ہوئے یوکرینی حکومت کے درمیان لڑائی دوہزار چودہ سے جاری ہے جن میں چودہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں تشدد تقسیم اور معاشری بدحالی نے خطے کو نقصان پہنچایا ہے اس کے بعد 20 لاکھ سے زائد افراد فرار ہو چکے ہیں حالی میں مشرقی یوکرین میں وسیع پیمانے پر گولہ باری سے مقرب اور قیف میں حملے کے خدشات بڑھ گئے ہیں کیونکہ روس اپنی افواج میں زافہ جاری رکھے ہوئے ہیں جو اب یوکرین کے قریب ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے خطے کی تاریخ اور منصق معاہدہ کیا ہے روس اور یوکرین کے درمیان تاریخی روابط نومی صدی سے اور اپوٹین نے بار بار و حکمت عملی کے ساتھ اس پر وراثت کا مطالبہ کیا ہے 2014 کے حوائل میں یوکرین میں بڑے پیمانے پر مظہروں کے بعد ماسکو کے حامی صدر کا تختہ اُلٹنے کے بعد روس نے یوکرین کے جزیرہ نمہ گریمیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا ماسکو کے حمال یافتہ الہتی پسندوں نے روس کی سرد پر دونیسک اور لوہنس کی مشٹقی سنتی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا وہاں باغیوں نے سکاری امارتوں پر قبضہ کر لیا اور نئی عوامی جمہوری کا اعلان کر دیا یہ بوران بڑھ گیا اور دونیسک اور لوہنس میں روس نواز الہتی پسندوں نے یوکرین سے آزادی کے فیصلے کے لیے ریفرینڈم کروایا قیف اور مغرب نے روس پر فوجیوں اور ہتھیاروں سے باغیوں کی امارت کرنے کا الزام لگایا ہے لیکن روس کا کہنا ہے کہ یہ جنگجور ازاکار ہیں علاقوں کی پسندوں اور قیف کی امارتی آفتہ فاج کے درمیان جھڑپیں جاری تھیں 2015 میں روس اور یوکرین نے منصر کمن معاہدوں پر اتفاق کیا تھا اس معاہدے کی کوششیں فرانس اور جرمنی نے کی تھی اس معاہدے کے تحت رومبیس خطے میں قیف اور روسی امارتی آفتہ علاقوں کی پسندوں کے درمیان تنازع ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا اس معاہدے کے تحت یوکرین دونوں قطعوں کو روس کے ساتھ اپنی سرائت پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بدلے خصوصی حیثیت اہم خودمختاری دے گا لیکن یہ معاہدہ تعطل کا شگار ہو گیا خوتن نے کہا کہ یوکرین کا معاہدے کی شرائط پر عمل درامت کا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرین نے اس معاہدے میں ترمیم کا مطالبہ کیا جس میں فوجی شکست کے بعد متاخلت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ روسی شرائط پر ایک معاہدے میں یوکرین کی خارجہ پولیسی پر اثر انداز ہونے اور اس کی خودمختاری کو کمزور کرنے کا اختیار ملے گا کیف حکام نے کہا کہ اگر موجودہ شرائط پر عمل درامت کیا گیا تو فساد اور افراد تفریر پیل جائے گی امریکہ اور دیگر اتحادیوں نے اس معاہدے کی حمایت کا اظہار کیا ہے جبکہ فریقین سے سعودے بازی کے اپنے حصوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ماسکو نے علیتگی پسند علاقوں میں اٹھ لاکھ روسی پاسپورٹ جاری کیے ہیں یوکرینی اور مغربی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے علاقی پسندوں کو مصطلح کیا اور مدد دی ہے لیکن روس اس کی تردید کرتا ہے پوتن ڈھومبس سے کیا چاہتا ہے ڈھومبس کے لوگ کیا چاہتے ہیں پوتن نے روسیوں اور یوکرینیوں کو ایک لوگ کرا دیا ہے انہوں نے جولائی میں کریم لیم کی ویب سائٹ پر شیئر پر شیئر پیئے گئے مزمون میں لکھا تھا یہ یوکرین کی حقیقی خود مختاری صرف روس کی اشتراک سے ہی ممکن ہے پوتن نے پیر کو ایک تقریر کے دوران سوویت تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو کبھی بھی اپنی مستند ریاست کا درجہ حاصل نہیں رہا دوہزار ایک میں ہونے والے سرکاری مردم شماری سے پزا چلا ہے کہ کرائمیا اور دونیت سکھ کی نصف آبادی سے زیادہ دنے روس کو اپنے آبائی زبان کے طور پر ظاہر کیا ہے لیکن مشرقی یوکرین کو بڑی حد تک روسی بولنے والے اور مغربی اکثریت والی یوکرین کی طور پر دیکھنا اسے ایک حد سے زیادہ آسان بنانے کے طور پر کرا دیا جا سکتا ہے مشرقی دہیے علاقوں میں بہت سے لوگ یوکرینی یا روسی یوکرینی مرقب زبان بولتے ہیں جسے سرگیہ ایک کہا جاتا ہے اس کے باوجود ہوتے ہیں اسے اپنے روسی بولنے والوں کو وہ یہ نطور پر یوکرین کے دم رواداری سے بچانے کے خاطر ڈومبیس کے مقصود سے علاقہ شناف کے تصور کو بار بار استعمال کیا ہے الہدگی پسندوں نے قیف کی خلاف حمایت اور بغاوت کو ہوا دینے کے لیے اس شناف کا فائدہ بھی اٹھایا ہے قیف کے زیر انتظام ڈومبیس میں اکثریت چاہتی ہے کہ الہدگی پسند علاقے یوکرین کے پاس واپس آجائیں الہدگی پسندوں کے زیر انتظام علاقے میں دوہزار اکیس میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق نصف سے زیادہ لوگ کسی خود مختار احسیت کے ساتھ یہ اس کے بغایر روس میں شامل ہونا چاہتے ہیں دونوں الہدگی پسند علاقوں کے رہنماوں نے پیر کو پوتین سے انہیں تسلیم کرنے اور فوجی امداد کا مطالبہ کیا جس سے یہ امکان پیدا ہوا کہ وہ روسی افواج کو تربلا سکتے ہیں جس سے ماسکو کو قانونی فوجی مداخلت کا دکھاوا کرنے کا موقع ملے گا روس کی ریاست دوما نے گزشتہ ہفتے پوتین کے لیے ایک اپیل منظور کی تھی کہ وہ دونیس سکھ اور لوہانس کے روسی ماجیافتہ انکلیبز کو تسلیم کریں یورپی یونین نے ماسکو کو اس پر عمل کرنے کے خلاف متنبع کیا پوتین نے اس اطراف کو سنوار کو آگے بڑھایا ماسکو یوکرین کو نیٹو کے لیے ایک بفر زون کے طور پر بھی دیکھتا ہے جس کی بنیاد 1949 میں سوویت جاریت سے بچانے کے لیے رکھی گئی تھی پوتین طویل عرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ نیٹو کی مشرق کی طرف توسیع ان کے لیے ایک سرک لکیر تھی بین سوہیل رافٹس یونیورسٹی کے فلیچ سکول آف لا ان ڈیپلومیسی سے فارغ التحصیل ہے وہ لکھتے ہیں کہ روسی حکومت کی تحفظ کے لیے ماسکو کا یوکرین میں مقصد وہاں کی جمہوری حکومت کو دم استقام سے دوچار کرنا ہے ماسکو کی معلوماتی جنگ جمہوریت کو غیر پسندیدہ بنانے کی ارد گل گھونتی ہے اپنے وجود کو خطرے کے طور پر دیکھتی ہے اگر سوفٹ پاور بڑی فوجوں کے فضائی عملوں کی جدید شکل ہے جیسا کہ ریٹائرڈ روسی کرنل جنرل رہنڈا یو اشوف نے ایک بار بیان کیا تھا تو ایک خوشحال اور آزاد یوکرین ایک معلوماتی جوری حتیار کے مترادف ہے جس کا دفع براہ راست ماسکو ہے یہ وہ حتیار ہے جسے بے سر کرنے کے لیے پوتین تباکون اقتصادی پابنیوں کا خطرہ مول لینے کو تیار ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں